بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زہرہ کازمی کو ٹیاب ایک بار پھر سے واپس مل چکا ہے کون سی گیمز کھیل رہی ہے زہیر کے اچانک سے انڈرگراؤنڈ ہونے کی ٹائمنگ زلیل نیکسس کیوں ایک بار پھر سے متحرک ہو چکا ہے میدی کازمی نے زلیل نیکسس کے خلاف اور زہیر کے خلاف کو ثبوت اکٹھے کیا ہے وہ ثبوت کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے بچی جیسے ان کے حال سے نکلتی ہیں انہوں نے میدی کازمی کی خواتین پر گندے گندے الزامات لگانا شروع کر دیا ہے اور زہرہ کس سے اس وقت رابطے میں ہے زہیر نے نمبر کیوں چینج کیا ہے کیا زہرہ زہیر کے نئے نمبر پر اس کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے بہت ساری آج امپورٹن باتیں آج کی ویڈیو میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں میدی علی کازمی جی چوبیس فروری کو اپنی فیملی کے ساتھ پکنک بجاتا ہے اور پکنک پہ جانے کے بعد کچھ اپنی پکچرز فیمل اپنی فیملی کے ساتھ بہت انجوائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے ان تصاویر میں زہرہ کازمی کے ہاتھ میں موبائل بھی نظر آ رہا ہے وہ اس سے تصویریں بھی کھینچ رہی ہے اس کی ماں بھی بہت خوش ہے بہنیں بھی بہت خوش ہیں مامو بھی ساتھ ہیں تو زلی لیکسس اچانک سے ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد جو ہے افقائیں پھلا دیتا ہے کہ زہرہ کو موبائل اس کا ٹیپ جو ہے وہ واپس مل چکا ہے اور وہ دوبارہ سے زہیر کے ساتھ رابطے میں ہے وہ چیٹ کر رہی ہے زہیر نے اسی ویڈس سے اپنا نمبر بھی چینج کیا یہی وجہ ہے کہ زہیر نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ فورن سے ڈیلیٹ کیا اور وہ آن لائن گیم جتنی بھی گیمنگ اپس جس پر یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اس پر اب وہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی مخصف چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ اس وقزارہ کازمی کے ساتھ رابطے میں ہے دوبارہ دونوں کا جو ہے وہ ٹانکہ لگ گیا ہے بکول ان کے دوبارہ وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ وہ پلاننگز کر کرنا شروع ہو گئے زہیر اب بچی کو سمجھا رہا ہے کہ جی وہ عدالت میں جب جائے گی ابھی تک آپ سب کو بتا ہے کہ بچی عدالت میں پیش نہیں ہوئی اور بار بار میرا بھی یہی سوال ہے میدی کازمی کی فیملی سے میدی بھائی سے کال کر کے بھی میں یہی پوچھوں کہ آپ بچی کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کر رہے کیا بچا ہے کیا ٹائمنگز ہے کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ بچی کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے تاکہ بچی جو ہے وہ جا کر بتائے کہ اس کے ساتھ کی کیا کچھ ہوا ہے جو جو چیزیں ہمیں بتائی گئیں جو جو چیزیں میڈیا کو بتائی گئیں عوام کو بتائی گئیں اب ہم چاہتے ہیں کہ بچی وہ آ کر ہر چیز بتائے جو اس کے ساتھ ہوئی ہے اب جی یہ چاہتے ہیں زہیر جو ہے بقول ان کے کہ وہ رابطے میں ہے زہرہ کازمی کے ساتھ اور وہ اس کو بتا رہا ہے کہ تم نے عدالت میں سچ بولنا ہے تم نے عدالت میں جا کر بتانا ہے کہ تمہارا باپ کتنا ظالم تھا اور ہماری شادی ہوئی ہمارا نکاح ہوا ہے سچ یہ ہے کہ زہرہ کازمی نے زہ کی موجودگی میں اپنے والدین کے ساتھ جانے کی آمی بھی تھی کتنی عجیب سی بات ہے کتنی عجیب ہوگری قسم کی کہانی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں یہ لوگ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی زہرہ ابھی بھی ٹراب میں ہے زہرہ اس کے عشق میں مبتلا ہے زہرہ اسے محبت کرتی ہے اور جناب کو دماغ کھولو کونسی محبت اگر کوئی محبت ہوتی کوئی عشق ہوتا تو پوری عدالت میں کوئی تلوار نہیں تھی زہرہ کازمی کے سر پر اس نے زہر کے مو پر جو ہے کالک لگائی اور وہ گئی اور اب آپ نے پکچرس میں دیکھا کہ وہ کتنی ریلاکسٹ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ گھوم رہی ہے پھر رہی ہے اس کے کپڑے کوسٹیوم ہر چیز اس کی چینج ہوئی ہے اس کا لائف سٹائل چینج ہوا ہوا ہے اس کا گٹ اپ چینج ہوا ہوا ہے اور وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یہ کہانی سنا دینا اس کے بعد یہ باتیں بتا دینا کہ جی وہ دوبارہ سے زہیر کے ساتھ رافتے میں تو یہ بڑی غلط بات ہوگی اس کے پاس ہاں ٹیپ بھی ہے اس کے پاس موبائل بھی ہے لیکن وہ زہیر پر تھوکنا بھی نہیں چاہتی وہ زہیر سے پیار کرنا تو بڑی دور کی بات اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی آجا جی آپ انہوں نے یہ کہانی سنا دی انہوں نے یہ کہا کہ جی بڑے عجیب ہوگری قسم کے معاملات ہیں معاملات یہ ہیں کہ جی بچی جو ہے وہ زہیر کے عشق میں مبتلا ہے اس کی فیملی جھوٹ پول رہی ہے یہ پکچر ساری کی ساری پرانی ہیں نہ پکچر پرانی ہیں نہ بچی جو ہے کسی کے عشق میں مبتلا ہے بچی بہت ریلیکس ہے اور اس کا جیتا جاکتا سبوت جو ہے وہ پولیس افسران ہے وہ جو ہے شیٹر ہوم کا سٹاف ہے جو بچی سے جاتا ہے وہاں پر ملاقاتیں کرتا ہے اور سارے معاملات ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ جی everything is totally under control everything is totally fine وہ بالکل بھی اس حسار سے نکلنا ہی چاہتی تھی اسی وجہ سے نکلی اور اس اپنی زندگی میں چاہی ہے مہدی کازمی نے پکچر شیئر کر کے زلیلیکسس کے مو پر زناٹے دار تھپڑ مارا ہے جو سستی اداکارہ کہانی سنایا کرتی تھی کہ جی مجھے رابطہ کیا ہم اس سے بات کر رہی ہے میرے بھی عشق میں مبتلا ہے تو یہ سب کے عشق میں مبتلا ہے نا زارہ کازمی بتا چکی ہے کہ وہ کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تو مہدی بھائی نے یہ پکچر جان کر شیئر کی تھی تاکہ ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور ان کو اصلیت پتہ چل جائے ان کے پوپر زناٹے دار تھپڑ مار لیا کہ لو دیکھو میری بیٹی خوش ہے لائف انجوائی کر رہی ہے اور تمہارے جیسے جو دشمن ہیں ان سے ہم اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں میری بچی بچ چکی ہے تو وہ بہت سادہ نورمل اور خوش ہے مہدی بھائی نے تو پکچر شیئر کر کے اپنا کام کر دیا اور رہی بات اگر زہرہ کازمی کی کریں تو وہ تو بہت خوش ہے وہ تو اپنی دوستوں کے ساتھ راپتے میں اس کے پاس موبائل ان سے نفرت کرتی ہے شدید نفرت کرتی اس کے پاس موبائل ہے وہ اپنی فرنڈز کزن فیملی سے مزلطہ راپتے میں ہے ورسائب گروپس بنائے میں وہاں پر وہ بات کرتی ہے وہاں پر وہ ہستی ہے کھیلتی ہے اور یقین کریں کہ وہ اس گندی لائف کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی زندہ لاش جو ہے وہ انتظار کرتا رہ گیا وہ پری پری کہتا رہ گیا وہ بیوی بیوی کہتا رہ گیا جو بیوی تھی نہیں تو وہ بیوی کیسے بن سکتی تھی جب آپ ظلموں ستم کریں گے اور اس کو زبردستی کی بیوی بنائیں گے تو وہ تو بیوی نہیں ہے نا اس نے تو وہاں سے جان چھوڑا نہیں تھی دوسری طرف زریل لیکسس کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ کھلے عام اس کیس پر ریپورٹ کرنا تو بند کر چکا ہے مطلب وہ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں ہم ننینگ کرنا اس کے بعد وہ میدیلی کازمی کی فیملی کی خواتین پر گندے گندے الزامات لگا رہا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں تیکھیں اگر کسی نے کچھ کی ہے تو اس کو ثبوتوں سمیت ثابت کریں عدالت میں جا کے ٹھیک ہے اگر آپ صحیح ہوں گے تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی لیکن اس طرح سے عورتوں کی تظلیل کرنا عورتوں کے بارے میں گندی باتیں کرنا اور مرد ہو کے بیٹھ کر عورتوں کی آئی بروز پر بات کرنا ان کے فیشل پر بات کرنا یعنی کہ مطلب آپ کتنے سستے ہو سکتے ہیں میں کہتی ہوں سستے پن کی انتہا ہے جو بھی بندہ صحیح ہے وہ through proper چینل چلے اگر کسی کو مسئلہ ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی بہت گندی فیملی ہے تو آپ عدالت میں جا کے پروف کریں جس طرح سے میدیلی کازمی جو ہے عدالت سے سزائیں دلوارے ہیں آپ عدالت میں جا کے پروف کریں جتنے ثبوت آپ یہاں پر آ کر جو ہے دو ٹکے کے لوگوں کو لا کر ثبوت دکھا رہے ہیں وہی ثبوت اگر وہ جنون ہیں تو آپ جا کے عدالت میں کیس کرتے ہیں ویسے بھی آپ کو کیس کیس کھیلنے کا بڑا شوق ہے اس پورے کے پورے سیناریو میں آپ نے جتنے کیسز خود بھوکتے ہیں یا لوگوں پر کیئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اچھا کیس کریں اور جا کر بتائیں پوری دنیا کو کہ کیس کی فیملی کیسی ہے بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آ کر کیس کو لڑنا میدی کازمی اگر سوشل میڈیا پر کیس لڑا تھا نا تو وہ عدالت میں بھی جا کے لڑا تھا عدالت میں بھی اس نے جو ہے ان کی منجی ٹھوکی ہے تم لوگوں کی بھی منجی ٹھوکی ہے تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جی عورتوں کو تظلیل کا نشانہ بنانا عورتوں پر گندے گندے الزامات لگانا ان کے نام رکھنا یہ انتہائی انتہائی گندی باتیں ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پہلے تو ازارہ کازمی پر یہ لوگ بے وفائی کا الزام لگا رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بے وفائی کے حوالے سے کیا بولیں انہوں نے بار بار کہا کہ جی بے وفائ ہے ازارہ کازمی اس نے چھوڑ دیا اور اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ساری گیم پیسہ جو ہے کمانے کیا بھی تمہارے پاس تو بڑا پیسہ تھا اگر زارہ کازمی پیسے ہی پر مرتی تھی تو جو زہیر صاحب نے دو پلوٹس بیچے ہیں شبیر اور زہیر کے دو پلوٹس سے جو کروڑوں روپیہ بھی تک اس کیس پہ لگایا جا سکا ہے لگا چکے ہو آپ لوگ تو پیسہ تو بیچاری کو اس وقت بھی آپ نے نہیں دکھایا تھا ایک کمرے کے مکان میں آپ نے رکھا تھا جہاں پر پردہ لگا کر اندر ٹوائلٹ موجود تھا وہیں پر ٹوائلٹ کے ساتھ کھانا بنایا جا رہا تھا وہ ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئی تھی تو کون سا پیسہ دیکھ لیا ان لوگوں نے تمہارے پاس مطلب بچی کو تم کہتے ہو کہ اس نے پیسہ دیکھا تم لوگ کے پاس کبھی کوئی پیسہ نہیں تھا ہاں اس نیکسس کا جو سربراہ ہے گوڈ فادر وہ اس کیس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیسہ لگا رہا ہے تاکہ وہ کلا جو ہے اس کیس کو رفا دفا کریں ورنہ زارہ کازمی بچاری نے جو دیکھا ہے وہاں پر یقین کریں کہ ایک بندہ جو چپل میں اتنی پھٹیچر حالت اس کی جو فیوچر کا ہونے ہاں ڈاکٹر تھا زہیر کو دیکھ کر کون جو ہے اس کے عشق میں مبتلا ہوگا ان کی فیملی کو دیکھ کر جو لگتی ہے گنڈی فیملی ہے یقین کریں خوفناک لگتے ہیں شبیر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ تو مطلب تھڑکی انسان ہے کس طرح سے خواتین کو وہ دیکھتا ہے کس طرح سے وہ باتیں کرتا ہے ڈر لگتا ہے نور مونیر کو دیکھ کر بھی ڈر لگتا ہے تو اس فیملی سے عشق میں کون مبتلا ہوگا ہاں شاید سستی ادھا کارا ہو جائے کیونکہ وہ خود بھی سستی اور اس کے کام بھی سستے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ ابھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کب میدیلی کاز میں اپنی بیچی کو لے کر آئیں گے تاکہ بچی آئے عدالت میں بیان دے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور دیکھیں کہ ان کو کیا سزائے ملتی ہیں باقی باکستان کی بچیوں کے لیے جو ہے ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ان درندوں کو جو ہے ان جیسے درندوں کو سزائے ملنا شروع ہو جاتی ہیں